اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہ انفو ٹی وی دوستو بھارتی آرمی کی چینی آرمی کے ہاتھ وزلہ تامیز ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان پر گھر میں گھس کر اور سرجکل اسٹائک کے دعوے کرنے والی بھارتی فہوج اس وقت بھیگی بلی بنی ہوئی ہے اور چینیز آرمی کے منتے ترلے کرنے پر اتر آئی ہے کیونکہ چینیز آرمی گلان دریہ سے چار جگہوں سے اور پینگیونگ دریہ سے ایک جگہ سے لڈاک کے علاقے میں گھس چکی ہے لیکن بھارتی آرمی کو لگتا ہے جیسے ساپ سونگیا ہے اور حالات یہ ہے کہ بھارتی فوج اپنے ہی علاقے کے اندر پوسٹر لے کر کھڑے چینیز آرمی کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہمارے علاقے میں گھس گئے برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں لیکن چینیز آرمی نے صاف جواب دے دیا ہے کہ اب کی بار نہ تو وہ کوئی سمجھوتا کرے گا اور نہ ہی کوئی صلاح کا مہدہ جبکہ مودی سرکار مذاکرات اور بڑی میٹنگ کر کر کے تھک چکی ہے لیکن اس کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں نکلا بھارت جو کہ پہلے ہی اپنے انتہا پسندانہ سوچ اور نظریات کے بدولت اپنے تمام ہمسائے سے سفارت تعلقہ پہلے ہی خراب کر چکا ہے پاکستان کے ایلو سی پر اس کی خلاف ورزی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنازہ اس وقت بھی چل رہا ہے جبکہ سری لنکا کے ساتھ اس کے سمندری حدود کا تنازہ ابھی بھی موجود ہے اور اب چینہ سے چینیز آرمی کا انڈیا کے زیر انتظام علاقہ لدھاخ میں اچانک سے قبضہ کر لینا اس کی مشکلات کے اندر مزید اصافہ کر رہا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نجائز کرفیو اور لانگ ڈان کے بعد وہاں پر پاکستان کی ٹوٹل آرمی کے قریب فوج یعنی کہ سات لاکھ فوج پہلے ہی موجود ہے جس پر اسے پوری دنیا سے پہلے ہی لانتان ہو رہی ہے لیکن اب افغان تالبان نے بھی امریکہ کے ساتھ امن مہہدے کے بعد کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بعد کشمیریوں کے لیے جہاد کا اعلان کر کے بھارت کی مشکلات کے اندر مزید اضافہ کر دیا ہے اب انڈیا کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اپنے آپ کو کہاں کہاں سے بچائے اور کہاں کہاں سے بھاگے کیونکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم صرف لداخ سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ چینیز آرمین نے اچانک سے اس علاقے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھارتی فوج کے ساتھ سخت کشیدگی کی صورت میں جنگ تک کی نوبت آ سکتی ہے اس وقت اس علاقے کے اندر چینیز آرمین نے اپنے اسی سے زائد فوجی کیمپ بنا چکی ہے اور چینی صدر سی جنگ پی نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا آرڈر بھی دیا ہوا ہے اس وقت دس ہزار کے قریب چینیز فوجی لداخ میں اپنے کیمپ لگا کر موجود ہے اور مزید آرم فورسز کی آمد ابھی تک جاری ہے جبکہ ڈیفینس کے لیے ہیوی آرٹلٹری بھی پیچھے موجود ہے جبکہ بھارت نے بھی اپنی فوج کی تعداد لداخ میں بڑھا دی ہے اور ان دونوں ملکوں کے درمیان اس علاقے کو لے کر تنازہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے لیکن اس وقت یہ تحریک لیکن اس وقت یہ تاریخ کی سب سے انٹنس ترین سطح پر موجود ہے جس کی شروعات خود سب سے پہلے بھارت نے کیا کیونکہ اس نے بہت ہی چلاکی اور مکاری کے ساتھ پاک چین ایکانومکل کوریڈور یعنی کہ سی پیک کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے تھے جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ایسے ہی حقائق شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے کہ اچانک سے چینیز آرمی نے اتنا بڑا فیصلہ لینے کی آخر کیوں سوچی اور اس سے جڑے اثرات کس طرح پوری دنیا کو کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا کیا دنیا پھر سے عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے یا پھر فیوچر میں یہ حالات کس طرف جانے والے ہیں دوست جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چینیز آرمی نے یہ سٹیپ ایک دم سے نہیں لیا بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری اور بہت ہی سیریس قسم کی وجوہات ہیں یہ فیصلہ چینہ نے تب کیا جب بھارت نے اس علاقے سے ایک نیا روڈ نکالنے کی کوشش کی جسے دولت بے ایک آلڈی روڈ کہا جاتا ہے اور یہ سیدھا جا کے کرر کرم ہائی وے پر ملتا ہے اور پاک چینہ کوریڈر یعنی کے سی پیک کے منصوبے کو انٹرسپٹ کرتا ہے اکسائی چین جو کہ کشمیر کا دس سے بارہ پرسنٹ حصہ ہے انیس سو بانوے میں انڈیا نے اور چینہ کے درمیان اس علاقے کو لے کر جنگ ہوئی اور انڈیا یہ جنگ ہار گیا لہٰذا یہ علاقہ چینہ کے پاس چلا گیا اور انڈیا اسی علاقے کے اندر کرر کرم تک یہ روڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ سی پیک سے جا کر ملتا کیونکہ انڈیا کا یہ ارادہ تھا کہ فیوچر کے اندر یہ دہشتگردی کے ذریعے سی پیک منصوبے کو کسی بھی طرح فلاب کرے اور نہ ہی چینہ اس علاقے سے انڈیا کو گھیر کر کبھی اس پہ حملہ کر سکے جبکہ چینہ اسی علاقے کے اندر طبوت اور سیجان تک ایک ہائی وے اس علاقے کو اپنی ملکیہ سمجھ کر بنا رہا ہے جبکہ بھارت نے اسے اپنی ملکیہ سمجھ کر اس روڈ کی تعمیر شروع کی ہے یعنی کہ دولت بے ایک اولڈی روڈ کی تو چینہ نے اپنی فوج لنداخ میں اتار دی اس سے بھی بڑھ کر اس کے پشے پردہ حقائق کچھ اور بھی ہیں جو کہ آپ کیلئے جاننا انتہائی ضروری ہے کیونکہ دراصل اس کی وجہ وہ انتہائی خفیہ رپورٹ تھی جس کے مطابق بھارت گلگٹ بلتستان پر حملہ کر کے سی پیک روڈ کو کارڈ دے گا اور گلگٹ میں تعمیر ہونے والی دیامیر بھاشا ڈیم کو بھی رکوا دے گا کیونکہ اس کام کے لیے بھارت کی پشت پنائی امریکہ اور اسرائیل بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ بھارت اس طرح کی کوئی حملہ کرنے کا سوچتا بھی اور سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے کو ناپاک بھارتی ازائم سے تحفظ دینے کے لیے چینجر نے باوجود اس کے کہ امریکہ کے ساتھ اس کی کشیدگی اس وقت اروج پر ہے اس نے اپنی فوج بھارت کے اندر گھزا دی جبکہ پاکستان نے حساس اداروں کی کامیاب اور بروقت رپورٹ پہنچتے ہی سی پیک سمیت دیا میر بھاشا ڈیم اور پاکستان کی سالمیت پر ایک اور حملہ ناکام بنا دیا بھارت کے پختہ ناپاک ازائم کو دیکھتے ہوئے چینجر نے بھی پختہ عظم کرتے ہوئے نہ صرف ان علاقوں کے اندر اپنی فوج گھسا دی یعنی کہ لڈاک میں جہاں سے گلگت بلتستان پر حملہ کرنا ممکن تھا بلکہ اپنی نئی پوزیشنوں پر چینی فوج بن کر بھی بنا رہی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب چینی فوج پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں لائن آف ایکچیل کٹرول لڈاک ریجن بھارت کے لیے پاکستانی گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کا سب سے مختصر اور واحد راستہ ہے اس علاقے کے اندر چینہ نہ صرف گھس گیا ہے بلکہ بقاعدہ اپنی چھونیاں بنا کر بیٹھ گیا ہے اور بزدل بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں یعنی کہ وہ بھارت جو حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں وہاں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے منتے ترلے کر رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں بن رہی جبکہ یہاں تک اطلاعات آ رہی ہے کہ چینہ نے بھارت کے 75 فوجی اصلے سمیت پکڑ لیے ہیں جس کے بعد بھارت اب سوچ رہا ہے کہ سیف علی خان کو یا سلمان خان کو انہیں چھڑوانے کے لیے بھیجا جائے جو کہ گھر میں گھس کے مارنے کے ماہر ہے دوسری طرف نیپال کے ساتھ بھی جو بھارتی تنازہ شروع ہوا ہے اس میں بھی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی سڑک کا معاملہ ہے جس میں چینہ نیپال کی بھرپور پشت پنائی کر رہا ہے کہ بھارت کی بدماشی کو خات میں ملاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی کہ چین نے دو مالک یعنی کہ نیپال اور پاکستان کے ساتھ اپنے اہم اسٹرٹیجک اور معاشی منصوبوں کو یقینی بنانے کے لیے بھارت کی ٹھکائی کا پورا پورا پلان بنا لیا ہے چین بھارت کی یہ جنگ صرف اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک عزائم سے باز آ جائے جو کہ بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ بھارت کو امریکہ اور اسرائیل پیچھے بیٹھ کر اس کے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ دنیا کے اندر کیسے بھی جنگ کروا کے یہ لوگ اپنا صلاح بیچ سکے اس کے ساتھ ساتھ بھارت بھی کئی سالوں سے گلگت بلتستان پر اپنا دعویٰ کر رہا ہے خاص طور پر جب سے پاکستان کے اندر دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے بھارت بہت تکلیف میں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو پاکستان کے اندر بجلی کا بہران کافی حد تک کم ہو جائے گا پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی زرات اور خوراک میں بھی اضافہ ہوگا جو کہ بھارت کو کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے بھارت پچھلے تیتر سالوں سے مقبوضہ جمعو کشمیر سے پاکستان میں بہنے والے پانچوں دریاؤں پر چھوٹے بڑے تقریباً ایک سو چوبیس ڈیم بنا کر تقریباً تمام پانی روک چکا ہے جس کا مقصد ہی پاکستان کی زمین کو بنجر بنانا اور پاکستان کو بھوکا پیاسا مارنا ہے جو لوگ ان پانچ دریاؤں کے پاس رہ رہے ہیں وہ اس بات کو با خوبی جانتے ہیں کہ صرف دریاؤں سندھ کے علاوہ باقی تمام دریاؤں بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی روک دیے جانے کی وجہ سے خوشک ہو چکے ہیں اور اب اگر یہ ڈیم بن گیا تو بھارت کی معاشی دہشتگردی کا منصوبہ بلکل خاک میں مل جائے گا جو کہ بھارت کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے سوٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ مفادات کا حصول اور مفادات کے تحفظ کی جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے ہمارے دفعے میں آنے والے چین کے ساتھ ہم پاکستانی ہر طرح سے اور ہر طرح سے کھڑے ہیں جبکہ اس ٹینشن کے دوران عالمی حرات کا جائزہ لیا جائے تو ایک بہت بڑی جنگ کے خطرات پوری اشیائی خطے پر منڈلاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ چینہ اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ نہ صرف ان دونوں ممالک تک محدود رہے گی بلکہ انڈیا کے بھی بہت سے حلیف ہے جو کہ اس کے ساتھ اس جنگ میں کود پڑیں گے جبکہ اس کے دشمن بھی بہت ہے جبکہ چینہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے چینہ کا سب سے بڑا دشمن امریکہ جو کہ اس جنگ کے اندر یقینی سی بات ہے وہ بھارت کا ساتھ دے گا جبکہ اگر چینہ کے دشمنوں کی بات کرے تو جاپان اور ویتنام جو کہ چینہ کے ہمسائے ہیں اور بھارت کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں جبکہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو چینہ کا سب سے بڑا دوست یعنی کہ پاکستان اور اس کے بعد نیپال بھی اس وقت چینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ دونوں ممالک ایک نیکلیر پاور رکھتے ہیں اور نیکلیر بم بنا کوئی بانڈری دیکھے یا یہ دیکھے کہ کون کسوروار ہے اور کون نہیں سب کچھ تباہ کر دیتا ہے اور جنگ کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتے تو اس کا ممکن راستہ یہی ہے کہ عالمی ممالک کسی مسئلے کے اندر کسی بھی طرح شامل ہو کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں یا پھر یہ معاملات مزید بگرنے کے بعد مزید ایکسٹریم کنڈیشن پر چلے جائیں گے جس کا اثرات ایشیا سے نکل کر پوری دنیا پر پھیلیں گے کیونکہ پھر اس جنگ کو عالمی جنگ کے اندر بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا سو دیکھنا یہ ہے کہ حالات اس وقت کیا موڑ دیتے ہیں اور آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال انڈیا چاروں طرف سے جنگ کی پوزیشن میں بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے جبکہ چینل کے ساتھ ایسا معاملہ بلکل نہیں ہے لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کیلئے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیارت کیے گا تھانکس فور واشنگ ویڈیو اللہ حافظ